کیا تُو نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کو مجھے خدا کا بیٹا کہنا مجھے اللہ کا بیٹا کہنا کیا تُو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے پر مشکل کشا اور حاجت روا کہنا اب تو کہتے ہیں جی چہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا گوھ سے پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا پیر صاحب سے یہ دیکھا نہ جائے گا بابا جی سے یہ دیکھا نہ جائے گا آخر ہم بابا جی کا عرص لگاتے ہیں ہم اس پر منتیں دیتے ہیں ہم وہاں پر خود کھائیں یا نہ کھائیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور بابا کے لنگر میں چندہ دیتے ہیں پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکمہ سے اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اپنا پیٹ کاٹ کر پیر کا گلک بھرتے ہیں یہ راضی رہے اور قیامت کے دن ہمیں چھڑوالے اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے ان کو پوجھنے والے بھی ہوں گے اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہوگا تم نے کہا تھا کہ اللہ انکار کر دیں گے اللہ نہیں عیسیٰ بھی منکر ہو جائیں گے اہلی بھی منکر ہو جائیں گے اولیاء بھی منکر ہو جائیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوجھنا شروع کر دیرا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوگا اللہ کا عدل میزان ترازو حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لیا جائے گا جس کے گناہوں کے ستر رجسٹر ہوں گے جہاں تک نگاہ جائے گی اس کے وہ رجسٹر ہوں گے وہاں پر پیشی ہوگی انسان کے دل میں آ سکتا ہے یہ تو فرشتوں نے ڈائری تیار کی ہے نا فرشتوں نے کون سا ہمارا خیال کیا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی زیادتی کر دی ہو کوئی ظلم کر دی ہو صرف فرشتوں کی ڈائری نہیں فرشتوں کی گواہی نہیں انسان کی زبان پہ مالک مہر لگا دے گا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے قدم بولیں گے ران گواہی دے گی ایک ایک جسم کا عصب گواہی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ران گواہی دے گی ہاتھ گواہی دیں گے کس کس حرام چیز کو پکڑا قدم گواہی دیں گے کہاں کہاں حرام جگہ پہ چل کر گیا کان گواہی دیں گے کیا کچھ حرام سنا آنکھیں گواہی دیں گی کیا حرام دیکھا کہیں گے لِمَ شَهِدُّ مَعَلَيْنَا اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہو جواب پہ کہیں گے انتقن اللہ اللذی انتقق کل شئی اس رب نے بلایا ہے وہ چاہتا ہے پتھر کو زبان دے دیتا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اللہ کے دروار میں ظلم نہیں ہوگا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ہر بندے کو اس کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے گیا ہے کہ بھی ایسا ہوئے کسی نے اپنی زمین کے اندر گندم کاشت کی ہو اور جب فصل تیار ہو جائے تو وہ ساری گندم مکی بن گی ہو مکی ہی تو کوئی نہیں کاتتا گندم بوگے تو گندم کات ہوگے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ ہر جان کو وحی ملے گا جو دنیا میں کر کے جائے گا ہمارے ہاتھ دندہ ہی الٹا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں فکر نہ کرو اب جیسے ہی مرضی زندگی گزارو مرنے کے بعد ہم مولوی جو زندہ ہے نا ہم قرآن پڑھ پڑھ کے تمہاری روحوں کو بخشتے رہیں گے اس آلے سواب کرتے رہیں گے تمہارے بیٹے ہمیں دیگیں کھلاتے رہیں نا حلوہ کھلاتے رہیں اور ہمارا کام ہی ہے پڑھ پڑھی جاؤ اور بلٹی کیے جاؤ یہ مولویوں کی بلٹیوں کا تمہیں فیدہ نہ ہوگا ہاں مولوی کی جیب اچھی طرح بھر جائے گی اس کا پیٹ بھی بڑے گرم گرم حلوے کھا کر بڑا مزے دار رہے گا تمہیں کوئی فیدہ نہ ہوگا تم جو کر کے جاؤگے وہ اللہ کے دربار میں پاؤگے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے دنیا کی آنکھوں سے انسان چھپ جا پا ہے لیکن رب سے کہاں چھپے گا اس لئے اللہ کے ایک ولی کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا میں گناہگار ہوں کچھ نصیحتیں کرو اس نے کہا اچھا جب تیرا گناہ کرنے کے ارادہ ہو تو پھر اللہ اکبر اس زمین اور آسمان کے درمیان رہنا چھوڑ دے کہیں اور نکل جا کہا عجیب بات ہے یہ آسمان چھت ہے یہ زمین فرش ہے میں اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہاں پھر شرم نہیں آتی اللہ کے دیئے ہوئے اس گھر میں رہتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے پھر بغاوت کرتا ہے کہا کچھ اور بتاؤ کہا جب گناہ کرنے کے ارادہ ہو تو پھر اللہ کا دیئے ہوئے رزق کھانا پینا چھوڑ دے کہا کیا کھاؤں گا میں تو مر جاؤں گا بھوک سے اسی کا دیئے ہوئے کھاتا ہوں اسی کا دیئے ہوئے پیتا ہوں یہ پانی اللہ پاک خوش کر لے کوئی انسان زندہ رہ سکتا یہ ہوا اللہ پاک بند کر دے اس میں اکسیجن ختم کر دے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ سورج نکلنا بند ہو جائے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جائے کوئی زندہ رہ سکتا ہے کہا وہ کھلاتا ہے وہ پیلاتا ہے اس کا دیئے ہوئے کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو کیسے رہوں گا کہا اس کے دیئے ہوئے گھر میں رہتا ہے اس کا دیئے ہوئے رزق کھاتا ہے پھر بھی اس کو نراز کرتا ہے کہا کچھ اور بتاؤ اللہ اکبر کہا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو وہاں جا کر کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے وہاں جا کر گناہ کر جہاں تُو اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے کہا وہ کونسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو وہ اللہ ایسا بصیر ہے سیاہ چیونٹی سیاہ راد سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہے مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا ہے صرف دیکھتا ہی نہیں اس کا رزق بھی اسے وہاں پر دیتا ہے کہا اس کے گھر میں رہتا ہے اس کے دسترخان اس کے دیئے ہوئے رزق سے کھاتا ہے اور پھر وہ تجھے دیکھتا بھی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے کہا کچھ اور بتاؤ کہا جب موت کا فرشتہ آئے تجھے پکڑنے کے لیے تو پھر کہنا میرے ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں پھر صحیح ابھی جاؤ کہا یہ طاقت کس میں ہے جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تو کسی کا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہا اس کے گھر میں رہتا ہے اس کا دیا وقت آتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے رنگے ہاتھوں جب پکڑنا چاہے پکڑ لے تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا پھر بھی گناہ کرتا ان سوالوں پہ گوھر کیجئے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو گوھر کی تحقیق آ فرمائے کہا اچھا آخری بات سن لے جب قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے فرشتے تجھے پکڑ کر لے جا رہے ہو اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگ کے جنت میں چلے جانا کہا یہ کس سے ہوگا ان فرشتوں سے کون ہاتھ چھوڑا سکے گا کہا یہ ساری باتیں تجھے پتا ہیں اللہ کے دیئے وے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہتا ہے اس کا رزق کھاتا ہے وہ تجھے دیکھتا ہے جب پکڑنا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا اور جب تجھے جہنم میں ڈالے گا وہاں سے تُو بھاگ بھی نہیں سکتا پھر بھی اس کو نراز کرتا وہ کہتا ہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں ماں بھی مانگتا ہوں اور تمام گناہوں سے بعد آ جاتا ماں ہوا اعلام بما یفعلون میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہاں ریزلٹ صرف دو ہی ہے یا جنتی یا جہنمی جماعتیں دو ہیں یہاں تو بہت جماعتیں ہیں یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ وابی یہ زنی یہ نقشبندی یہ چشکی یہ قادری یہ رزوی یہ نوری یہ سوروردی یہ وردی یہ بغیر وردی وہاں جماعتیں دو ہیں جنتی جہنمی کوئی تیسری جماعت میں کوئی تیسرا راستہ نہیں کوئی تیسرا کھگانہ نہیں جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا اللہ کی ذات میں محمد الرسول اللہ کو نور من نور اللہ کہہ کر شریک بنایا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا نمازیں چھوڑی اے جہاں مٹھا اغلا جاکہ ڈٹھا بابر برائش کوش آلم دوبارہ نہیں اس کون مرے گا کون اٹھے گا اہمیں متوئے ڈراتی رہتے ہیں کھاؤ پیئے مزے کرو چار دن کی زندگی چار دن کی زندگی یہ کیا سرورت ہے انچکروں میں پڑھنے کی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں اس دنیا میں شرک اور کفر کی زندگی گزارتے رہے ان کو چلایا جائے گا جماعت در جماعت گروہ در گروہ چل رہے ہیں جہنم کی طرف جب یہ جہنم پہ پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائے گے وہ جہنم جس کو قابو کرنے کے لیے ستر ہزار فرش سے اس کی ستر ہزار لگامیں ہیں ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے ستر ہزار فرشتے جہنم کے دروازے کھولیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا داروغہ کہے گا فرشتے کہے گے أَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ اے کاش رب کے اس کلام کو ہم سمجھنے والے بن جائیں اے کاش اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں مولوی اور ملاوں کی کتابوں کو اپنے دامنوں سے پھیک دیں ظالموں نے ظلم کیا ہے ہم سے قرآن چھین لیا ہے آپ نے سنا نہیں مولویوں سے اور جی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کیلئے تو آٹھ علوم سیکھنے پڑتے ہیں جب آٹھ علوم سیکھو گے تو قرآن سمجھ آئے گا اس سے پہلے قرآن نہیں سمجھ آتا پھر کیا کریں جو آلہ حضرت نے لکھ دیا یہ پڑھتے رہو بس یہی کافی ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو پتہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے جاؤ اور سکول میں آپ کے بچے کا استاد جس بچے کی عمر ابھی نرسری اور پریپ کی ہے اسے میٹرک کی انگلیش کی کتاب دے دے میٹرک کی دسویں کلاس کی کیا خیال ہے یہ استاد ظالم ہے یا نہیں ہے ظالم ہے نا بچہ تو نرسری کا چھوٹا سا اور اس کو جو کتاب پڑھائی جاری ہے وہ میٹرک کی انگلیش ہے یہ کیسے سمجھے گا اس کی تو سمجھ سے بالاتر ہے اگر اس کو فیل بھی کر دے تو جرم کس کا استاد کا کیونکہ اس کے تو ذہن سے اس کے لیول سے اب تھی نا اگر مانویوں کی یہ بات مان لے یہ قرآن میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا صرف اس کو سمجھنے والے مولوی ہیں باقی کسی کے پلے نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جس کتاب کی بنیاد پر جنت اور جہنم دینی ہے جب وہ ہی ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی تو ناؤزو بللہ پھر اللہ نے ظلم کیا نہیں اتار کر ہماری چھوٹی چھوٹی اکلیں اور اتنی مشکل کتاب اللہ نے دے دی مالی کہتا ہے نہیں میں نے قرآن کو اتارا ہے اس کو آسان کیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا ہے کوئی اس کے ترجمے پہ غور کرنے والا ہے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا کر مالک کے قرآن کو پڑھئے اس کے ترجمے پہ غور کیجئے یہ مالک اعلان کرتا ہے سنیے جب اہل نور جہنم پہ پہنچیں گے سوال کیا ہوگا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی بتانے والا نہیں آیا کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا جس نے تمہیں آ کر کہا ہو جو اللہ کے علاوہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے وہ شر کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ یا علی بدد کا نورہ لگاتا ہے وہ شر کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ علی کو مشکل کشا چانتا ہے وہ شر کرتا ہے جو اللہ پر بھروسے نہیں کرتا گردر میں کالے دھاگے لاکر باندھتا ہے وہ شر کرتا ہے جو ہاتھوں میں پتھر پہنتا ہے فیروزہ پہن کے سمجھتا ہے ان پتھروں کے پہننے سے شفاہ ہو جاتی ہے وہ شر کرتا ہے آپ کے پاس کوئی نہیں آیا جو آپ کو یہ بتائے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے مشرق ہے فرشتے پوچھیں گے اے ہمیشہ کی جہنم میں گرنے والوں تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا اور سنیے ڈرانے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ڈرانے والے فضائل اعمال لے کر نہیں آئیں گے ان ڈرانے والوں کے ہاتھ میں بہشتی زیور نہیں ہوگا مولوی اور ملاؤں کی کتابیں نہیں ہوگی یتلون علیکم آیات ربکم تمہیں قرآن پڑھ کے کسی نے نہیں بتایا کہ راسق اللہ ہے خالق اللہ ہے